بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات سٹرابری کا سیزن ایک سے دو بھی نگا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سٹرابری کو ایک سال تک کس طرح سے آپ اپنے ہی گھر میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور ایک سال تک سٹرابری بالکل فریش رہے گی اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میرا نام ہے نروز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیون فوڈ ورلڈ میرا یوٹیوب چینل جی یہاں پہ تو میں نے ون کے جی جو ہے سٹرابری لے لی ہے بلکل فریش ہے آپ نے بھی فریش لینی ہے اور گلی سڑی بلکل سٹرابری نہ ہو اور میں اس کو دو کے اچھی طرح سے دو کے ساف کر لیا ہوا ہے تو اب میں ایک بال لے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے سٹرابری کو اوپر سے کاٹ رہے ہیں جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس کو کاٹ کے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ لیں جی سٹرابری جو میرے پاس ساف اس وقت نے بچی ہے وہ یہ سٹرابری اب اس کو ہم سٹور کریں گے تو اس کے لیے جو ہے میرے پاس یہ ایک لے لے گے ہم کانٹینر نے لیا ہے میں نے یہ دیکھیں جی تو اس کو دھو کے میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے میں نے خوش کر لیا ہوا ہے کانٹینر کو اور اس کے بعد اس میں جو ہے نیچے ایک لئے لگائیں گے اب اس کو سٹرابری کی یہ اس طرح سے سٹرابری کی یہاں پہ ایک لیئر آجائے گی نیچے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وائٹ شگر ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپور اس کے اوپر وائٹ شگر آجائے گی یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس کے اوپر جو سٹوبری کی ایک لیئر آجائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک سے دو بھی ریگلی سٹور کرنی ہے پھر اس میں وائٹ شگر ایڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تین سے چار مینے کے زیادہ سٹور کرنا چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک تب آپ کو یہ وائٹ شگر ایڈ کرنی کی ضرورت ہے یہ دیکھیں دوبارہ پھر میں نے وائٹ شگر ایڈ کی اوپر اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایک جو ہے لاسٹ لیئر اس کے اوپر آرہی ہے سٹوبری کی اس طرح سے یہ لاسٹ لیئر ہے یہ بھی آگے سٹوبری کی اس کے اوپر کٹینر میں اور اس کے اوپر بھی دوبارہ جو ہے وائٹ شگر ایڈ کریں گے وائٹ شگر جو ہوتی ہے اس کا کلر نہیں خراب ہونے دیتی تو آپ ایک سال کے بعد بھی آپ جب اس کو آپ چیک کریں گے دیکھیں کہ نکالیں گے تو بالکل کلر اس کا خراب نہیں ہوگا فریش نظر آئے گے اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں وائٹ شگر آگئی ہے اچھی طرح سے لگاتی میرے وائٹ شگر اور اس کے بعد اس کو پر کور کر دیں گے کٹینر کو یہ دیکھیں اس طرح سے کور کر دیا اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد اس کو جو فریز کر لیں گے اور ملتے ہیں ہم دیکھیں دو دن کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 دو دن کے بعد میں اس کو نکالا ہے اور یہ اچھی طرح سے فریز ہو چکی ہے سٹور ہو چکی ہے یہ دیکھیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ کو کلر سے اندازہ ہو رہا ہوگا کس طرح سٹوری جیسے ابھی یہ نکلی دو دن کے بعد ایک سال کے بعد بھی آپ نکالے گی تو آپ کو اسی طرح کا کلر نظر آئے گا فریشنس نظر آئے گی اور اس میں جو وائیڈ شگر ایڈ کی ہے اس کا یہ کلرنی خراب ہونے دیتی بلکل بھی اس لئے آپ لوگوں نے اس میں وائیڈ شگر ایڈ کرنی ہے اگر آپ ایک سے دو بھی نگلے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر وائیڈ شگر کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل فریش ہے تو بھی آپ اس کو رکھیں گے فیر کے نیچے یا نارمل آپ رکھیں گے پانچ سے دس منٹ میں تو بلکل یہ الگ الگ ہو جائے گے سارے پیس جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں بلکل الگ الگ ہوئے اس کے بعد یہ آپ اس کو اب یوز کر سکتے ہیں اس کا ملے شیک بنا سکتے ہیں شیک بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل فریش نظر آ رہی ہے جیسے بلکل ابھی کی ابھی آپ خرید کے لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں الگ الگ ہو گئے میرے تقریبے یہ پانچ منٹ رکھا ہے اس کو نارمل جو ہے روم ٹپریچر میں یہ دیکھیں الگ الگ ہوئے کوئی ضرورت نہیں اس کو گرم پانی میں ایڈ کرنے کی کہیں بھی بھی ڈالے گی پھلکل بھی ضرورت پیش نہیں ہوا لگی ہے جسٹ یہ سارے پیس الگ الگ ہوئے ہیں دیکھیں اب اس کو جی جار میں یہ جگ میں ڈالا میں نے دودھ ڈالا ہے اس کا ذرا ملک شیک بناتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کیسا بندہ ہے اور اس کے بعد یہ میں سٹرابری آگئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی سٹرابری ایڈ کر رہا ہوں اس میں اور سٹرابری کے بعد اس میں جناب آئے گی شوگر آجے گی وائٹ شوگر چینی ڈال دی میں نے اور اس کے بعد کچھ جی جناب یہ اس میں برف وغیرہ ایڈ کی ہے اور یہ ملک شیک بن رہا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہے نا فریش ایک دم سے اور یہ مارا ملک شیک تیار ہو گیا سٹرابری شیک بن گیا ہے اور اس کو میں اپنے گلاس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں جی اب اس طرح سٹوبری کو آپ سیو کریں سٹور کر لیں اپنی ہی گھر میں آپ پورا سال اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بالکل اس کا کلر خراب نہیں ہوگا جیسا آپ نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ سال میں کبھی بھی اس کا جو ہے ملک شیک جو بنا کے یوز کر سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں تو دوستوں سے یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد